اسلام علیکم یہ آپ کے ویڈیو چینل سپیشل ایڈوکیشن ادھامید نکوی ہے اور میں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں ٹاپک کا انوان آپ کے سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے سکول ریکارڈز دوسرے کے مین قسم کے ریجسٹرز کی جو ہے نا وہ شکل ہے فینانس والا ہے جو ریلیٹن ہے فینانس ریلیٹر ریجسٹر ان کی اب جو آنے والے جو ہے نا وہ فینانس ریجسٹرز یا ان کے فائلز ہیں سب سے اہم ہے جی کیش بوک اس کیش بوک ایک بڑا سا ریجسٹر ہوتا ہے جس کے ایک سائٹ کے اوپر انکم ریسیٹ ہوتی ہے دوسری سائٹ کے اوپر پیمیٹ ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا وہ منت فائز پلٹ دیتے ہیں اگلے مہینے کی ایک سائٹ کے اوپر انکم ریسیٹس ہیں دوسری سائٹ کے اوپر پیمنٹس ہیں اس میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں تمام کے اندراج ہوتا ہے جو جو منی ریسیوڈ بائی سکول فرم ڈیفرنٹ سورسز لیک فیز فائنز ڈونیشن سٹیپنڈز سکالرشپ گرانٹ نیڈ ایکسٹرہ ایکسٹرہ اور ڈیبٹ سائٹ کے اوپر آپ نے جو سیلریز دی ہیں یا جو آپ نے سکالرشپ دی ہیں یا جو آپ نے اور جو اخراجات کی ہیں اس کے ذکر ہوتا ہے پھر کانٹیجنٹ گرانٹ ریجسٹرہ ایک ہوتا ہے پھر ایک اکوانٹس رول ہوتی ہے اکوانٹس رول کے اوپر جو آپ سٹاف کو پی اینڈ آلانسج دیتے ہیں اس کے ان کے اوپر سائنز ہوتے ہیں ساتھ رسیدی ٹکٹ لگا ہوتا ہے پھر پی رولز اور پی بلز ہوتے ہیں جو کمپیٹرائز فارم میں بھی ہو سکتے ہیں اور علیہ دہ ریجسٹر ہوتا ہے جس میں سٹاف کی جی پی فانڈ میں کنٹریبیوشنز کا حساب رکھا جاتا ہے اور اگر کوئی سٹاف جو ہے نا ضابطے کے مطابق کوئی ایڈوانس لینا چاہے تو اس کا بھی اندراج ہوتا ہے سکول کانسلز اگر کوئی ہے تو اس کی میٹنگز کے منٹس اور پروسیڈنگز غیرہ اس میں رکھے جاتے ہیں ایک ریجسٹر میں سکول کونسے ہیں ریجسٹر پھر سٹاک ریجسٹر اس کا پارشلی ذکر میں نے پہلے بھی کی ہے اب اس کا تھوڑا سا اور ذکر کر دیتے ہیں کہ جو سٹاک جو ہیں وہ جو چیز خریدی جاتی ہے اس کو جانا ہم سٹاک میں ریجسٹر میں رکھتے ہیں اور سٹاک ریجسٹر جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا دو قسم کی سٹاک ریجسٹر ہوتے ہیں ایکسپینڈبل اور نان ایکسپینڈبل اس میں یہ نیچے تفصیل بھی دی ہوئی ہے جو جو ہے نا اس میں اندراج کیا جاتا ہے کس تاریخ کو خریدہ گیا کیا چیز خریدی گئی کس سے خریدی گئی اور اتھارٹی کامپیٹنٹ اتھارٹی کون سی تھی جس نے اس کی سنکشن دی پرچیز ریکارڈز ہر چیز جو خریدی جاتی ہے اس کی رسیدیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے جو ہے نا اس کا اندراج کیا جاتا ہے بقاعدہ اب سٹوڈرز کے حوال اس کچھ ریکارڈ ہیں جو اب آنے جا رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ کے حوالے سے ریکارڈ جو منٹین کی جاتے ہیں سکول میں ایک تو ہے ایڈمیشن ریجسٹر ایٹ از ایڈریکارڈ آف آل ٹیپلز ہو آر ایڈمیٹڈ ٹو اسکول ٹھیک ہے اور اس میں ان کا یہ بہت امپارٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بعد میں لوگ کوٹ آف لاہ میں لیگل ایویڈنس کے طور پہ بھی اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں سو اس کو منٹین رکھنا چاہیے بڑی صحیح طریقے سے اور اس کو ڈسٹرائی نہیں کرنا کسی سٹیج بھی ہو کر اس کو آل ٹائمز ٹو کم اس کو اپنے رکھنا ہے سمال کے اگر ایک پرانا ہو گیا تو اس کو اچھی سی جیلد کرا کے اس کو ریکارڈ میں کر دیتے ہیں اور نیا کوئی تک کھول لیتے ہیں اٹینڈنس ریجسٹر جس میں جو ہے وہ دس is another important register which is maintain in each class ہار کلاس کا بچوں کا اپنا اپنا اٹینڈنس ریجسٹر ہوتا ہے اس میں entry should be made in ink صحیح کے ساتھ ہوتی ہیں پینسل کچھ کے ساتھ نہیں کرنا جائے کچھ کوئی جو ہے خانہ خالی نہیں ہونا چاہیے تمام کوفل کرنا چاہیے اور ہالی ڈیز میں ریڈ انگ کے ساتھ لکھتا جنا چاہیے ہالی ڈی اگر ڈیٹ آئے اس میں اور اگر پندرہ دن کو بچہ غیر آزر رہے تو اس کا نام آہ سٹرک آف کرنے کے لیے ریکمینڈیشن کی جاتی ہے جو آہ پریزنٹ ہوں ان کے سامنے پی لگایا جاتا ہے جو ایپسنٹ ہوں ان کے سامنے اے لگایا جاتا ہے ایگزامینیشن ریجسٹر جو آہ 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 آدارے کے اندر جو بھی ایگزامینیشن ہو رہے ہیں ان تمام کا بقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور ایک ریجسٹر ہوتا ہے جس میں بچوں کی جو ہے نا پوری پراغرس ہوتی ہے جو پراغرس سپورٹ ان کے والدین کو بعد میں فارورڈ بھی کی جاتی ہے وید آہ آہ ٹیچرز ریمارک ٹیچرز کے حوالے سے جو یہ جو جو ریکارڈ ہے وہ ٹیچر کی ڈائری ہوتی ہے یعنی ٹیچر نے اگلے ہفتے جو کام کرنا ہے اس نے آہ سوار منگل بہت آہ ہر دن کا اس نے لکھنا ہے کہ میں نے یہ یہ پیریڈ اس اس کلاس میں جا کے لینے اور یہ یہ ٹاپک پڑھانے ہیں یہ ڈیکے ٹیل میں اور وہ ٹیچر ڈائری آہ تمام پرنسپلز آہ کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ویکنڈ سے دو دن پہلے مجھے جو ہیں آنے والے ویک کی آہ ڈائری لکھ کے میرے آفس میں پہنچنی چاہیے اور ہیڈ آہ ہیڈ ٹیچر جو ہیں اس کے اوپر کاؤنٹر سائن کرتے ہیں لیسن پلان جو جو ٹیچرز نے لیسن ڈیلیور کرنے ہیں ان کے باقاعدہ دیئے ہوئی طریقے کے مطابق لیسن پلان ہونی چاہیے اور اس کی فائلز منٹین ہونی چاہیے اور سٹوڈرز کے بارے میں جو کیس اسٹری ہے ان کے میڈیکل کی یا ان کے پرٹیکلز یا دیگر اس کی بھی جو ٹیچرز کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں سروس بک تمام جو ایمپلائیز ہیں ان کے جو ہے وہ ہر ایمپلائیز کی علید علید سروس بک ہوتی ہے جس میں تمام چیزیں اس کے حوالے سے انٹر ہوتی ہیں جس میں اس کا ڈیٹ آف اپائنمنٹ کوالیفکیشن ایڈنٹیفکیشن مارکس پرمنٹ ہوم ایڈریس اور اس کی جو ٹرانسفورز ہوئی ہیں ان کا ذکر چھوٹیوں کا ریکارڈ انکریمنٹ کب لگیں اور اگر کسی کا ڈاؤنگریڈ ہوا ہے ریورٹ ہوا ہے تو وہ کب ہوا اور یہ سارا ریکارڈ اس سروس بک میں موجود ہوتا ہے پھر ٹیچرز اٹینڈرس ریجسٹر درکارڈ ڈیلی اٹینڈرس آف ٹیچر سکول یہ پہلے بھی میں ذکر کار چکا ہوں اس کا کہ ٹیچرز کی اٹینڈرس کا ریجسٹر ہوتا ہے جس کے اوپر پرنسپلز خاص طور پر بجوانہ نظر رکھتے ہیں تاکہ پنکچوالیٹی کو رواج دیے جائے لیبریری کا ریجسٹر ہوتا ہے جی جس میں تمام بکس کی جو انا وہ کیٹالاغ ہوتا ہے اور آج کل بکس کے علاوہ مایکرو فلمز ساؤنڈ ریکارڈنگز الیکٹرانک ڈیوائس سی ڈیز ایکسٹرہ بھی لیبریری کیسا بنتی جا رہی ہیں سو ان کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے پھر لیبریری کے ایک اور الیدہ ریجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ ایشو کتابیں کر رہے ہیں یہ جو کین پرنسپلز ہیں اس کے اوپرنسپلز نگاہ رکھتے ہیں تاکہ بچوں میں ریڈنگ حیبٹس جو انا اس کا ڈیویلپ کیا جائے وہ لیبریری میں جا کے چیک ضرور کرتے ہوتے ہیں کہ جی کتنے کتابیں ایشو ہو رہی ہیں سٹاک ریجسٹر اس کے ذکر ہو چکا کہ کچھ کنزیومیبل آرٹی آرٹیکل جس کو ایکسپینڈکبل میں نے نام دیا وہ بھی ہوتا ہے کوئی نان ایکسپینڈکبل کا سٹاک ریجسٹر ہوتا ہے اور جو جنرل ریجسٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ کے حیرانگی ہوگی شاید کہ آپ کے ادارے میں جو ٹریز لگے ہوگئے ہیں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے اور اگر آپ کوئی ٹری درخت کاٹتے ہیں تو آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے اور پھر جو آپ کے لکڑی آپ اس سے حاصل ہوتی ہے اس کو آپ نے بیچ کے بغیدہ اس کو خزانے میں پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں بزمی عدب کا اور جو سوسائٹیز ہیں اور کلابز ہیں بوائی سکاؤٹس ہیں گرلز گائیڈز ہیں ڈرامیٹک سوسائٹیز ہیں انوائرمنٹ کلابز ہیں ان کے اپنے اپنے ریجسٹر ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی کروائیوں کا اندراج ہوتا ہے جی اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ ٹائم ٹیبل کے جانا مین تو تین قسم کے ریکارڈ ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل فرم دا پوائنٹ آف یو آف ای ٹیچر ٹائم ٹیبل فرم دا پوائنٹ آف یو آف کلاس اس نام ہے ٹیچر کا اس ٹیچر نے منڈے والے دن کون کون سپیریٹ کس کس کل کلاس میں لینے ہیں اور کیا کیا پڑھانے ہیں دوسرا ہے ہر کلاس وائز ٹیبل ہوتا ہے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس کلاس میں اس کا پہلا دوسرا تیسرہ اگر ساتھ میرے نہ تو ساتھ میرے نہ تو ساتھ میرے میں کون کون سے سبجک پڑھائے جائیں گے کس وقت سے کس وقت تک ہوگا اور کون پڑھانے آئے گا اور لیو اریجمنٹ اگر کوئی ٹیچر کسی دن چھٹی کے پر ہے تو اس کے جگہ پہ جو ٹیچر جاتا ہے اس کے لیے لیو اریجمنٹ اس کے لیے ایک ریجسٹر رکھا جاتا ہے تاکہ جو یہ لوگوں کو چھٹی پہ جانے والوں کی جگہ پہ لگائے جائے کہ ایک یا دو یا تین بندی بیچارے اس کا وکٹم نہ بنتے رہیں کہ جو بھی چھٹی کے پہ گیا ان کو آپ نے اس کو اپائنٹ کر دیا اس میں بقائدہ رکارڈ رکھا ہونا چاہیے اور ڈریکٹری سکول کی ہوتی ہے جس میں سکول کی ہسٹری کا ذکر ہوتا ہے سکول کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے پرنسپلز کون آئے اور گئے ان کا ذکر ہوتا ہے تیچرز کی لسٹ ہوتی ہے اس میں جو کو کریکلر ایکٹیوٹیز چلتے رہتی ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے ان کے ریزلٹ کیسے تھے بورڈ کے اگزامینیشن تھے اور انرولمنٹ کا ریشو کیا چال رہی ہے اور فیڈنگ انسٹیٹوشن جو کون کون سے ادارے ہیں جو جن کے سٹوڈنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور کون کون سے ادارے ہیں جن میں آگے سینئر جو ادارے ہیں جن میں آپ کے بچے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کا سکول اپنا بلڈنگ ہے اپنا لینڈ ہے تو اس کا تمام ریکارڈ اچھا یہ خاص طور پر نوٹ کرنے والی بات ہے سارے ریکارڈ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے جاتے اس کے اوپر بھی انسٹرکشنز ہیں کہ کون کو ان کے ریکارڈ کو آپ پانچ سال بعد جلا سکتے ہیں کون سے ریکارڈ کو آپ دس سال بعد جلا سکتے ہیں کون سے ریکارڈ کو آپ نے کبھی بھی نہیں جلانا ان کا ہمیشہ آپ کو پیزر کرنا ہے یہ بھی جو ہے نا اس کا ادارہ فائل ہوتی ہے جب آپ جلاتے ہیں تو آپ اس میں ریکارڈ رکھتے ہیں کہ یہ کمیٹر کمیٹی بنی چیز نہیں